اسلام علیکم ویورس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہے میرے میاں صاحب کوکنگ کریں گے اور ان کی ایک بہت سپیشل ریسپی ہے جو ان کی اپنی ہے تو وہ آج ہم بنائیں گے تو یہ خود آج کوکنگ کر رہے ہیں تو اسے بنانے کے لیے جن چیزوں کے ضرورت ہوگی وہ کچھوں ہیں 3 کےجی چکن لیا تھا اسی کے ساتھ 6 تو 7 جو ہے میں نے ٹیماتر لے لیے تھے 4 انین لے لیے تھے لارچ سائز کے 2 ٹیبل سپون چلی فلیکس 1 ٹیبل سپون ٹرمیک پورڈر 1 ٹیبل سپون کری انڈر پورڈر سول میں نے 1 ٹیبل سپون لیا آپ اپنی مرضی سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں پانچ انٹ کے لیے اس کی ہائی فریم پر بنائی کر لیں گے اچھے طریقے سے اس میں پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ چکن ٹیماتر اور پیاز اپنا پانی چھوڑے گا اور اس میں یہ پکے گا صرف آپ نے ہائی فلیم پر جو ہے پانچ منٹ کے لیے اس کی اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے اور پھر اسے کور کر کے رکھتے ہیں چکن گھل جانے تک اسے ہم پکائیں گے تو یہ دیکھیں الحمدللہ چکن بلکل گھل چکا ہے اب یہ جو ہے اس میں گریم کورینڈر ڈال دیں گے ٹور میں نے فل بنچ لیے تھے اور اسے میں نے دھوک اچھے طریقے سے باریک باریک کاٹ لیا کیونکہ یہ دھنیا چکن ہے تو اس وجہ سے اس میں دھنیا کونٹوڈی میں جائے گا اور اس سٹیج پہ ہم اس کی بنائی کر رہے ہیں آپ نے دیکھ لینا ہے اگر آپ کو گریبی زیادہ چاہیے یا کم چاہیے اسے ساپ سے آپ رکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے میں نے اسے بننے گیا اور اسے پرٹ ہونے تک ہم اسے بننے گے تو جی بھرس میاں صاحب نے دھنیا چکن کی اچھے طریقے سے بنائی کر دی گے اس کی بنائی کمپلیٹ ہو چکی اسے کے ساتھ اس میں پیسا و گھر مسالہ تھوڑا سمینے ڈال دی اور جولین کٹ جنجر ڈال دیں گے اور تھوڑی سی گرین چلیز اس میں ڈال دیں گے تو جی یہ ہے دھنیا چکن کی فائنل لک تو آپ مجھے کامل میں ضرور بتائے گا کہ آپ نے میرے میاں کی ریسپی کیسے لگی یہ اپنی اپنی ریسپی ہے کو لائک شیٹ کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھنے گا ہیتی ہوں بہت جلدی آپ سے دیں گے اس کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ